ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں انڈین میڈیا نے کیا کہا ہے پاکستان ورسز آ اسکوڈ لینڈ کے کل رات کے میچ کے اوپر کیا انڈین میڈیا کا ریاکشن ہے یا پھر کیا ان کے انیلیسز ہیں اس کے بعد چلیے دیکھتے ہیں پاکستان نیوزیلنڈ نے کھیلنے سے منع کیا تھا انگلینڈ نے جانے سے منع کیا تھا انڈین مجھے گئے لیے فرما پہلے مارکن پر ایک ریکارڈ انڈین کے اوپنے اوپی بربیو سنھا ہوتی ہے انڈین م formerly ڈیو اینڈین کے اوپنے رکارڈ اوپنے پیو سے زیادی رکارڈ انڈین کیا ہوتے ہیں انڈین اس سے پر لیکس لگے انڈین چلیے انڈین کے بیگو بیش سنixoelsے انڈین کے ساتھ پر لیکنڈ کب ترمیر کیا لیکنڈ انڈین کے ساتھ بھی اور راشکہ تو کیونکہ کپتان نے پہلے مائچ میں رزوان اور کپتان نے ایسی باتنگ کر دیتے ہیں تو منٹر مل گئے ان کو لیکن میں راول کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ جرنی یہاں اب ختم ہوتی ہے جب دن نہیں آتے تو پھر بچارے پلیئر نہیں بولتے ہیں ہمیں کیسے لوگ بولتے ہیں اب نہیں ہے انڈیا کا وقت اچھا چھے مہینے پہلے آپ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشیف فائنل کھیل رہے تھے ایسی باتنگ دو مہینے پہلے آپ انگلینڈ میں دو ایک سے سیریز لیڈ کر رہے ہیں یہ ابھی بھی لیڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے نو مہینے پہلے دس مہینے پہلے تو پاکستان میں بھی انڈیا کی اور سیریز جیت بڑے 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 باجے گا جے کے ساتھ سیلیبریٹ ہو رہی تھا اور مجھے یاد ہے آج سے پتنا دنیا کی چیت پاکستان میں سیلیبریٹ ہو رہی تھا انڈیا تو چلو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے تو اپنی ٹیم کو وہاں پہ چڑھایا ہوا تھا وہاں پہ بھی لوگوں نے وہی چڑھایا ہوا تھا وہ تو ان کو بھی ہرانی ہوئی کی وہ کہاں پہ چینے کے جھاڑ پہ یہ بات صحیح ہے وہاں کے لوگ بھی پاکستان کے لوگ بھی شوک میں ہے ہم نے ایسا سٹارٹ کیا بڑا شوکنگ تھا جس طرح انڈیا دیٹریریٹ کیا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے پلیئر اتنی کمپیٹیٹیو ٹیم اتنی جلدی ڈیٹریریٹ کر جائے گا وہ گھوس گئے پس اور پاکستان ان کو ایک میٹ جیتنا تھا پہلا جب جیسے ہی وہ پہلا میٹ جیتے آپ کو پتا تھا افغانی سان سے کوہار نہیں سکتے تھا لگے میٹ پس گیا نیوزلنڈ برا ان کا ایک اچھا میٹ تھا وہ بھی پس گیا میں اسی لئے میں اسی لئے میں اسی لئے تھوڑا سا ایج آسٹریلیا کو دوں گا اس میچ میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کلوز ماچ ہو سکتا ہے جو ٹیم بعد میں بیٹنگ کر رہی ہے چیز کر رہی ہے وہ فرق آ جائے اس میں پاکستان آپ پاکستان آپ پاکستان پاکستان نے دیکھے انڈیا کے اگینسٹ ایک سو اکی آون رن بنوائے تھے جب آپ نے پی تیس پہ انڈیا کے تین یا دو وکٹر دیا ستیس تین آؤٹ ستیس تین آؤٹ ہو گئے تھے آپ کے اس کے باوجود ایک سو اکی آون جو مجھے لگا اور ان دونوں نے سمجھداری سے کریٹ ٹو پاکستانی اوپنرز انہوں نے بڑی سمجھداری سے کھیلا انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے بول کے پیچھے ماریں گے اس کے بعد آتا ہے دوسرا مائچ وہاں پہ بھی آپ نے چیز کیا پاکستان نے مائچ پس گیا تھا ٹھیک ہے آسف علی نے کہا کہ بھائی میک اور بریک ہے میں جاتا ہوں بول کے پیچھے ان کے کنیکٹ ہوئے انہوں نے مائچ ہی جتا دیا افغانستان کی اگنس بھی آپ پس گئے so they won 3 good tosses you have to admit پاکستان نے 3 اچھے toss جیتے ٹھیک ہے toss جیتنے کے بعد match نہیں ختم ہو جاتا انہوں نے match بھی جیتا اس کے بعد but australia جو ہے وہ ایک ایسے پول سے آ رہا ہے جہاں پہ انہوں نے اچھے matches اچھی teams کے against جیتے ہیں اور trying conditions میں بھی جیتے ہیں تو میں وہاں پہ اور australia کا جو bowling attack ہے پاکستان کو یہاں کا experience ہے ان وٹوں کا ان conditions کا experience ہے میں پھر بھی pat cummins آپ کے اس طرف josh hazelwood mitchell stark adam zampa ashton agar اگر میں ان کو بھی انکو بھی انکو بھی لیتا ہوں ان کے پاس tronius کا بھی option ہے ان کے گلن میکنسل بھی option ہے اس لئے میں ان کو تھوڑا سا edge دوں گا david warner ٹھیک ہے ان کنسسٹنٹ ہے but david warner is to australia what rohij sharma is to india اگر rohij sharma مار رہے ہیں آپ کے اوپر right at the top باقیوں کچھ conditionality بات نہیں کر رہا ہوں just rohij sharma میں بات کر رہا ہوں تو rohij sharma اگر مار رہے ہیں تو آپ تقریبا تقریبا match جیتے ہیں david warner کی بھی وہی ability ہے اگر وہ run بنا رہے ہیں he will ensure he more often than not تو آپ کا پر لڑا بھاری ہو جاتا ہے بات کر رہے ہیں cool dude ہے چار سو روے کا شگون آیا ہے کہے پرنام کیا indian team setup میں humility کی کمی ہے arrogance ان سب کو چول بول دینا another face attitude is harming the team our olympians getting silver and bronze say sorry to fan cricketers saying outside voice اچھا all olympian team کے example دے رہے ہیں جو آپ دیتے ہیں humility وہ ایک silver جیت کے بھی humility کی کمی ہے sorry بولتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں جب تک آپ لوگ ان کو قریب سے جانتے نہیں ہیں مطلب ایسا کوئی player نہیں ہے مجھے نہیں لگتا at least اگر آپ in person کسی سے بات کریں گے اس نے آپ کو کبھی arrogance دکھایا ہو یا آپ سے کبھی کوئی بتتمیزی کری ہو personally میں بات کر رہا ہوں personally کچھ نہیں one to one کبھی آپ ان سے بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی بات میں کچھ دم ہو یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ چیزیں لے لیتے ہیں for granted جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوگا that is where آپ falter شاید سے انڈیا کے ساتھ بھی وہی ہوا یہ چلتا آ رہا ہے یہی ہے وہی ہوگا اور وہ ہوا نہیں وہ ہوتا نہیں ہے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں بدلتی جاتی ہیں بدلتی جاتی ہیں اور آپ کو بھی بدلنا پڑتا ہے to an extent unfortunately maybe انڈیا کے ساتھ ہے ہر یہاں اگر دے خوش انگر پاندے کا سپو چیٹر ہے کہ اگر پاندے کا سپو چیٹر ہے اگر پاندے کا سپو چیٹر ہے کیا بابا راضی میں ایسا کشی ہے رب ہر آپ کیلئے دیکھو جب جیت رہے ہو تو جیت رہے تھے جب ہار تو پھر سارے سوال صحیح بات وہی ہے distintos والے سکسید اگر جیسے آپ نے بولا ابھی انگریان جب آپ جیت رہے تھے 2-1 سے آپ سے بہتر کوئی تھا نہیں آپ آسٹریلیا میں سیریز جیت کر آئے آپ سے بہتر کوئی تھا نہیں اور میرے خیال سے ہو سکتا ہے انڈیا ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ون ہے آج کی ریٹ میں اس کا بھی دیکھ لینا آلوچ ان دونوں کا بھی تو وہ ہے ابھی بھی اس کا کھول سکتا ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز مت کیجئے میرے حساب سے آپ کریے کرٹیسائز بہتر کہ آپ کریے کرٹیسائز آپ لوگوں کا حق بنتا ہے just that don't cross the line لائن کے اندر اندر کرٹیسائز صحیح ہوتا ہے کوئی پروبلم نہیں ہے سامنے والے کو لکھاتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے بہتر نا ہم نا بی سی سی آئے نا کوئی سب سے بڑے سٹیک ہولڈر آپ ہی ہیں تو ای دنگ کرٹیسائز آپ کا ہونا واجب ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرٹیسائز پر ہاں یہ ہے کہ جو لوگ بول رہے ہیں کرشنا جادھا کا سوال بھی ورات کو لے کر ہی ہے وہ کہہ رہے کہ کل ویرات کا آخری match ہے جی بالکل آخری match ہے روی شاستری ہوں گے جو ایڈ کوچ ہوں گے جو ایرا جہاں پہ کافی لوگوں نے اس بات کو بولا that they are both hand in glove روی شاستری اور ورات کو لی کیونکہ روی شاستری نے ورات کو ہر موقع پہ ہر وقت بیک کیا آج ان کے تعلقات کیسے ہیں دونوں کے اچھے ہوں گے افکورس اچھے ہوں گے انگلینڈ میں سیریز جیت کے آئے ہیں روی شاستری میں کچھ تو ایسا ہوگا جو پلیئرز ان کے بارے میں اچھا بولتے تھے ورات ان کے بارے میں اچھا بولتے تھے بڑ کچھ کمیاں بھی تھی کمیاں یہ تھی راہول کہ اس کمرے میں اگر جو میں بولوں جو آپ بولیں وہی سب ہو کوئی نہ کوئی تو disagree کرے تو کریٹسیزم مل رہا ہے پاکستان اور ایک ہی دن میں دو چیزیں ہوئی ہیں پاکستان جیتا اسکارڈلینڈ سے اس کی اوپر انیلیسز ہوئے ہیں کچھ باتیں ایسی بھی کہی ہیں پاکستان جو پہلا میں جیتا اس سے ایسی اوڑان بھری ہے کہ وہ رکا نہیں ہے اور کچھ جو انڈین ٹیم کو کریٹسیزم کیا ہے مطلب صحیح نہیں لگتا ہے لیکن کریٹسائز کرنا اب کبھی کبھی ضروری بھی بن جارا ہے کریٹسیزم is good جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ confidence ہمیں کہاں لانا ہے اور کس طریقے سے ہمیں خود کو use کرنا ہے utilize کرنا ہے تاکہ ہم جیس سکیں آگے جا سکیں لوگوں کا کریٹسیزم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہا ہیں وہ موقع دیتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے اندر جا کے کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں اور ان کو صدھا رہے ہیں اور کمیاں کہاں ہیں اس کو صدھا رہے ہیں غلطیاں نہیں بھی ہیں تو کمیوں کو صدھا رہے ہیں ان سے overcome کریں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہی کافی تگڑا کریٹسیزم چل رہا ہے انڈیا ٹی وی چینلز پر نیوز چینلز پر جو سب لوگ کر رہے ہیں وکرانت جیسے کر رہے تھے بہانیں اور یہ وہ انڈین ٹیم جو گناہنے کی کوشش کی ہیں انہوں نے تو اس سے ہٹ کے پاکستانی ٹیم جیتی جس کو اپریشیئٹ کیا ہے کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ 5 میچ لگتار جیتی ہوئی آگے بڑھ گئی ہو ٹیم پاکستان کی تو یہ ایک عجوبے جیسا ہی ہے سب کے لیے انڈیا کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی اینڈ میں آپ کو سچ کے ساتھ جانا پڑتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے اپریشیئٹ کرنا پڑتا ہے سو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لائک کر کے شیئر ضرور کریں کوئی بھی کوششن ہے سیجیشن ہو کمنٹ کر سکتے ہیں بائی بائی ڈیک کر سائنے آف